اسلام آباد میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق اور وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چوزی نے پامس اسپطال میں صحافی احمد نورانی کی آیادت کی دونوں رہنماؤں نے واقعی کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ان کی جلد سہتیابی کے لیے خصوصی دعا کی اس موقع پر خواجہ ساد رفیق نے کہا احمد نورانی پر حملہ آزادی صحافت پر حملہ ہے حملہ کرنے والوں کی سوچ کامیاب نہیں ہوگی صحافیوں پر حملے نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیئے ہیں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے مزید کہا کہ موقع جذبات دکھانے کا نہیں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ صحافی پر حملہ ان کی تحریروں میں تنقید کا نتیجہ تو نہیں جائزہ لیں گے کہ کوئی تیسری طاقت ہمیں لڑوا تو نہیں رہی وزیر مملکت برائے داخلہ تلال چودی نے کہا صحافی پر حملے کی پوری انکوائری کی جائے گی پولس اور ایجنسیز مل کر واقعی کی تحقیقات میں حصہ لیں گے ایسے واقعات پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں تلال چودی نے مزید کہا جب سے یہ حملہ ہوا تحقیقات جاری ہیں احمد نورانی پر حملے کی تحقیقات نتیجہ خیز ہوں گی سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد لے رہے ہیں واضح رہے کہ سینئر ریپورٹر احمد نورانی راولپنڈی سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار تین نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی کا تاقب کرتے ہوئے زیرو پوائنٹ جنکشن پر روکا جہاں تین مزید افراد پہلے سے موجود تھے نامعلوم افراد نے احمد نورانی اور ان کے ڈرائیور کو گاڑی سے اتار کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف تین این ٹی وی پر